بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ساری چیزیں جائیں ان کی کٹنگ کرلیں سب سے پہلے ہم پیاز کٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوپ کرنا ہے ہم نے پیاز کو تو اسی ساتھ سے کٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہر اس طرف رہیں بری بری چھوپ ماشاءاللہ چوپ ہم نے کر لیا ابھی بھی ٹیماٹر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچو ہے کوشش کر رہے ہیں بریق سے بریق جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مارے پاس ایک مٹی کا بولا اس میں ڈالیں گے انڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی یہاں پہ ہم ڈالیں گے نمک کوٹیوی لال مرچ تھوڑی سی پیسی لال مرچ پشکتہ نیگا پاورڈر جسا ہواگر ہے مسالہ تھوڑا سا ثابت زیرا جو ہے وہ بھی شامل کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک مکسر ہے اس کی مطلب سے ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح یہ چیزیں ہماری ہو جائیں گے ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ بھی ڈال لیتے ہیں وہ ذہن سے نکل گیا تھا ہلڈی پاورڈر بھی ڈالیں پیاز مکس اچھے طریقے سے پیاز شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز 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 تھوڑی سوڑا لیتے ہیں اور آپ زیادہ پیاز تو آپ زیادہ ہی ایسے پیاز کا تیسٹ جو ہے اس کا تو مزہ آتا ہے سبز مرچ سبز مرچ سبز مرچ کا اپنی ٹیسٹ ہوتا ہے سوڑی سوڑی دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہمارے پاس بیلکل فریش بریڈ تو ابھی ہم بریڈ شامل کریں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکلے کر کے پھر شامل کریں گے تو بہت ٹیسٹی بنتا ہے بریڈ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا دو انڈے ہم نے او ڈال لیاں کم لگ رہے تھے ہمیں تقریباً تین سلائسز جو ہے وہ ہم ڈال لیں گے بریڈ کی بسم اللہ الرحیم مکس کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ساری کی ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں تو ناشتہ کر رہے ہوں ویلج کے اندر تو گرمی کا مرسم ہو اور ساتھ لسی نہ ہو ایسا بہت مشکل ہے تو ساتھ ہم لسی بناتے ہیں یہ ایک برتن ہمارے پاس ہے یہ مٹی کا برتن ہے اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا پانی ڈالتے ہیں یہ مکسر ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دولیا اسی کی مدد سے ہم لسی بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ٹائم ہوا چاہتا ہے برف کا لاؤ جی اس کو اب ہم سائیڈ پہ کر لیتے ہیں جیدنی دیر تک ہمارا آملیٹ بڑھنا اتنی دیر تک یہ ٹھنڈی ہو جائے گا آگ ہم نے چلالی ہے ابھی پان رکھتے ہیں چولے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئل ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ڈالتے ہیں اپنا جو تیار کیا ہوا ہے تو اس کے دو آملیٹ انشاءاللہ آسانی سے بن جائیں گے آدھا ڈالیں گے آگ جو ہے وہ ہلکی رکھیں گے اور کیونکہ اگر آگ تیز کریں گے تو ایک سائیڈ سے یہ جل جائے گا اس لئے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے کوک کرنا آگ بلکل ہلکی رکھیں گے بہت زیادہ تیز نہیں ہم نے کرنا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے کوک کرنا ہے ماشاءاللہ کافی اچھا کوک کر رہا ہے ہمارا آملے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو سائیڈ چینج کرنے کے لئے یہ ٹری ہے ہمارے پاس میں دیکھیں گے اس میں اوپر اچھی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایسے پلٹ لیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ اسے ہم کوک کر رہے ہیں اسے چیزیں جو ہماری اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں گے اندر تک تو یہ سائیڈ الحمدللہ بہت اچھی ہوگی ہے یہ بلکل کلر اس کا چینج ہو گیا ہے تو وہ والی سائیڈ بھی الحمدللہ تقریباً ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں الحمدللہ آملیٹ ہمارا بہت اچھا کوکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسی جو ہماری بہت اچھا کافی ٹھنڈی ہوگی ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزم بھائی جو ہیں ان کو لسی بہت زیادہ پسند ہے تو یہ دپیر میں بھی اکثر پیتے ہیں لسی کو والحمدللہ گھر کی لسی ہوتی ہے جو اور دودھ ہوتا ہے سب کچھ الحمدللہ خالص ہوتا ہے تو صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے حانی اتار بھائی ناشتہ جو انہوں کیسا لگتا ہے ماشاءاللہ مکرم بھائی بہت ہی کمال دا ناشتہ آپ نے بنایا ہے اللہ تعالی آپ کو صحت و تاندرستی عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے سال یہ چیزیں جو تو انہوں سب کچھوں سب تو اچھی لگتا ہے نسی نسی حانی حظر بھائی کیسا جو آرے ناشتہ موزم بھائی کیسا ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزہ ہے خاص خاص لسی اور آملیٹ ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ اللہ خوش رکھیں انہوں بہت مزیدار بنی ہیں ماشاءاللہ بہت مزیدار بنی ہیں چیزیں ساری اور امید ہے یہ پیاری سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور یہ جو آملیٹ ہے بریڈ والا یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیگا بنتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اور ہم سب کو ہماری ساری فیملی کو اجاب دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ آپ 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 آپ